جرائیم میں ملوث اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے وارنٹ اسی ماہ جاری ہو سکتے ہیں گیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آدمی عدالت جرائیم کے پروسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور وزیراعظم گلینٹ کے وارنٹ گرفتاری کے اجرا کے درخواست دائر کر دی ہے پروسیکیوٹر نے اپنے درخواست میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو وزیراعظم گلینٹ کے ساتھ ساتھ ہماس کے رہنماؤں یایا سوار اور محمد دیف کے بھی فوری وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں انہوں نے درخواست میں موقف اکتیار کیا ہے کہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ کا فوری اجرا اس لئے ضروری ہے تاکہ مبینہ جنگی جرائیم جاری رکھتے ہوئے وہ تفتیش کے عدالتی کاروائی میں رکاوٹ یا اس خطرے میں نہ ڈالے خیال رہے کہ روان سال مائے میں بھی کریم خان نے اعلان کیا تھا کہ عالمی عدالت جرائیم جنگی جرائیم کے ارتقاب کے الزام میں نیتن یاہو اور گلینٹ کے وارنٹ گرفتاری طلب کر رہی ہے یاد رہے کہ وارنٹ گرفتاری کے اجرا کے لئے جلائی میں دائی کردہ درخواست میں کریم خان نے ہماس کے تین رہنماؤں یایا سنوار محمد دیف اور اسماعیل ہنیہ کو نامزد کیا تھا تاہم حالیت درخواست میں انہوں نے اسماعیل ہنیہ کا نام واپس لے لیا ہے جنہیں ایران میں قتل کیا گیا تھا لیکن جلائی میں ہونے والے اسرائیلی کاروائی میں جانبھاک ہونے والے محمد دیف کا نام واپس نہیں دیا ایدھر اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے وارنٹ اسی ماہ جاری ہونے کا انکان ہے